سپورٹ ٹریڈنگ کرنے کا سب سے آسان طریقہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں اور ایڈیشنلی آپ کے ساتھ کچھ سپورٹ سگنلز بھی شیئر کروں گا آپ کو بتاؤں گا کہ انڈر ون ڈالر وہ کونسے کوئنز ہیں جو اب آپ کو بائے کرنے چاہیے کیونکہ مارکٹ بہت زیادہ ایکسٹریم فیئر زون میں آ چکی ہے اب ہمارے پاس اچھی بائنگ اپورجنیٹیز ہیں تو سگنل بھی آپ کو دوں گا اور اس ایکسچینج پہ سپورٹ ٹریڈنگ کرنے کا لائیو پروسیجر بھی آپ کو سمجھاؤں گا تاکہ آپ اس ایکسچینج پہ لو فیس کے ساتھ سپورٹ ٹریڈنگ کر سکیں بیسکلی جمپ ایکس اس ایکسچینج کا نام ہے اور اگر آپ اس ایکسچینج کو جوئن کرتے ہیں تو آپ کو کی وائی سی کی نیڈ بلکل بھی نہیں ہے سمپلی آپ نے جو ہے وہ صرف جی میل اور پاسفرٹ لگا کے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے لنک آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ نے اکاؤنٹ بنا لینا ہے اکاؤنٹ بنانے کے بعد اگر آپ بلکل لو فی کے ساتھ سپورٹ ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ایکسچینج پہ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں تو فرسٹ سٹیپ ہے ہمارا ہم نے آ جانا ہے اس ایکسچینج کے ہوم پیج پہ اور ہوم پیج پہ جیسے ہی ہم آئیں گے یہاں پہ ہمیں مور کا اپشن ملے گا سمپلی ہم نے مور والے اپشن پہ کلک کرنا ہے اب ہمارے سامنے ڈیپوزٹ ہے، ٹرانسفر ہے، ویڈرول ہے، کنورٹ ہے، سیمیلیٹڈ ہے اینڈین سپورٹ ہے پروف آف ریزرو بھی اویلیبر اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ اس ایکسچینج کے پاس کتنا پروف آف ریزرو فنڈ اویلیبر ہے تو آپ وہ بھی چیک کر سکتے ہیں سمپلی یہاں پہ سپورٹ ٹریڈنگ والا اپشن اس پہ ہم کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد ہم آ جائیں گے سپورٹ ٹریڈنگ والے ٹیپ میں اور اب میں آپ کو لائیو بتانے والا ہوں اپنے ویڈیو کو دھیان سے دیکھنے اور اگر آپ نے ویڈیو کبھی تک لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پہ نئے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے تاکہ اس طرح کی انفورمیٹیو ویڈیوز ٹائم ٹو ٹائم آپ کو ریسیو ہوتی رہیں ٹھیک ہے اچھا اب اب دیکھیں آپ میں سے کافی سارے لوگ بگنرز ہیں جن کو سپورٹ ٹریڈنگ کرنا نہیں آتی ہیں پھر شاید کرنا آتی بھی ہو لیکن آپ کو کوئن سیلیکشن کرنا نہیں آتی میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے پورٹ فولیو کے اکوڈنگ آپ کو کون سے کوئن بائے کرنے چاہیے اور کن کوئنس میں آپ کو انویسٹ میٹ کرنی چاہیے دیکھیں اگر مان لیں آپ کا پورٹ فولیو سو ڈالر کا ہے دو سو ڈالر کا ہے تو آپ کے لئے انڈر ون ڈالر والے کوئن ہی بیسٹ رہیں گے نہ کہ آپ نے دو سو ڈالر جو ہے وہ بٹکوئن میں لگا دیے اندین آپ ایکسپیکٹ کریں آپ کو ریٹرن ملے گا تو یہ آپ کے غلطی ہے نمبر ون پہ جو سگنل میں آپ کو دینا چاہتا ہوں اے ڈی اے کا مارکٹ بہت زیادہ نیچے اے ڈی اے کی پرائس کافی زیادہ نیچے آپ اے ڈی اے کو سپورٹ میں بائے کر سکتے ہیں انڈر ون ڈالر والا کوئن ہے اس کے علاوہ آپ ٹی آر ایکس کو بھی بائے کر سکتے ہیں آپ ڈوج کوئن کو بائے کر سکتے ہیں آپ ڈاٹ کو بائے کر سکتے ہیں ڈاٹ ون آف دہ بیسٹ اور میرا فیورٹ کوئن ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں آپ اے آر بی کو بائے کر سکتے ہو آپ ایکس آر پی کو بائے کر سکتے ہو یہ سارے وہ کوئنس میں آپ کو بتا رہا ہوں جو فنڈامنٹلی سٹرونگ ہے اب دیکھیں انڈر ون ڈالر آپ کو بہت سارے کوئنس ملیں گی اچھا میں آپ کو اسپیشلی اسٹریکٹو آرننگ دے دوں کہ بھائی میں میمز کوئنس میں انویسٹمنٹ کے خلاف ہوں فیلحال تو میں خلاف ہوں کیونکہ میمز کوئنس میں اسکیم بہت زیادہ ہو رہا ہے ریسنٹلی ابھی ایک بہت بڑا اسکیم ہمیں نظر آیا میمز کوئنس میں میں آپ کو ریکمنٹ نہیں کرتا آپ انویسٹمنٹ کریں آپ جو ہے وہ انڈر ون ڈالر آپ لیئر ون کی کیٹیگری دیکھ لیں لیئر ٹو کی دیکھ لیں آپ گیمنگ جو ہے وہ کیٹیگری دیکھ لیں لیکن آپ نے فیلحال میمز کوئنس کی کیٹیگری کو سائیڈ وے رکھنا ہے ہاں اگر آپ میمز کوئنس میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو سولانہ کی جو میمز کوئنس ہیں وہ آپ کے لئے بیٹر رہیں گے ادروائز باقی جو بیس کی چین پہ جو میمز کوئنس ہیں ان سے آپ نے دور رہنا ہے اس کے علاوہ آپ ال ڈیو میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اور بہت سارے کوئنس سے آپ ان میں بھی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں انڈر ون ڈالر جو کہ سی ایم سی کی ٹاپ ہنڈرڈ لسٹ میں آتے ہیں اچھا اب اسپورٹ ریڈنگ کا پروسیجر کیا ہے اس ایکسچینج میں میں آپ کو بتا دوں مان لیں میں نے آر این ڈی آر کو یہاں پہ سلیکٹ کیا ہے اور بائنگ کے اگر ہم بات کریں بائنگ میں ہمیں صرف دو آرڈر دیکھنے کو ملتے ہیں اس ایکسچینج میں نمبر ون پہ ہے لیمٹ اور نمبر ٹو پہ ہے مارکٹ اور بالکل آسان سا طریقہ ہے میرے بھائی اس ایکسچینج پہ سپورٹ ریڈنگ کرنے کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بگنر بندہ جو سوچتا ہے جب سپورٹ ریڈنگ میں آتا ہے آرڈرز میں آتا ہے وہ دیکھتا ہے او سی او ہے سٹاپ لیمٹ ہے لیمٹ ہے الگو آرڈر ہے اس کے علاوہ ٹریلنگ سٹاپ لاؤس ہے وہ بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں اتنے سارے آرڈرز اب یہ کیا چیز ہے اس ایکسچینج پہ آپ کو صرف لیمٹ اور سٹاپ لیمٹ نظر آئے گا سمپلی آپ لیمٹ پہ بائے کر سکتے ہو آپ سٹاپ لیمٹ پہ بائے کر سکتے ہو یہاں پہ بائے والا آپشن ہے آپ لیمٹ پہ بائے کر سکتے ہو یہاں پھر سٹاپ لیمٹ پہ آسان چاہ طریقہ ہے اگر ہم سیل سائٹ کی بات کریں تو سیل سائٹ پہ سیم سینیریو آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے آپ لیمٹ پہ ہی سیل کر سکتے ہو آپ مارکٹ پہ ہی سیل کر سکتے ہو لیمٹ یا مارکٹ اور اس کے علاوہ اس ایکسچینج میں جو گراف کا سسٹرم ہے اس کو بھی ہم چیک کریں گے ہم دیکھیں گے کہ جو اگر تو ہم ایکسچینج پہ سپورٹ ریڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو اگر ہم کچھ گراف کو دیکھتے ہیں وہ ٹیکنیکل انلیسز کرنا چاہتے ہیں تو کس ٹائپس کا گراف ہمارے سامنے آتا ہے اور یہ اب آپ چیک کر سکتے ہیں بلکل نورملی جس طرح سے ہر ایکسچینج پہ ہوتا ہے اسی طرح کا گراف ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن ایک چیز ہمیں ایڈیشنلی مل رہی ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ وہ کیا چیز ہے آپ کو اس ایکسچینج پہ بہت سارے انڈیکیٹرز مل جاتے ہیں ایڈیشنلی یوز کرنے کے لیے آپ سرچ بھی کر سکتے ہو جس طرح سے بائننس پہ ہیں باقی ایکسچینج پہ ہمیں اتنے سارے انڈیکیٹرز نہیں ملتے لیکن اس ایکسچینج پہ یہ اسپیشلی انڈیکیٹرز والا آپشن ہے اس پہ جیسے میں کلک کروں گا کلک کرنے کے بعد اب میرے سامنے لسٹ بھی آ چکی ہے اور یہ بہت لمبی چوڑی لسٹیں انڈیکیٹرز کی نائے انڈیکیٹرز کی بیس پہ ٹریڈنگ کبھی نہیں کی جاتی کہ آپ کو فلان انڈیکیٹرز سگنل دے رہا ہے فلان دے رہا ہے تو میرے بھائی وہ سگنلز جو ہے وہ ٹیمپریری سگنلز ہوتے ہیں وہ مومنٹم والے سگنلز بالکل بھی نہیں ہوتے ہم صرف انڈیکیشن کے لیے یا مومنٹم کے لیے یا ریورسل کے لیے کچھ انڈیکیٹرز کو یوز کرتے ہیں فور اگزمپل یہاں پہ میں ایک انڈیکیٹرز کو یوز کرنا چاہتا ہوں یوز کر کے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ گراف بھی کس طرح سے اپلائے ہوتا ہے تو لیٹس سی اب آپ دیکھیں یہاں پہ اچھا جی یہ انڈیکیٹر ڈبل اپلائے ہو چکا ہے تو ایک کو ہم یہاں سے ریموو کریں گے ریموو کرنے کے بعد لیٹس سی جو سنگل انڈیکیٹر ہے وہ ہمارے گراف پہ اپلائے ہو چکا ہے اور آئی تنگ کہ میں اپنا پرسنل ایکسپیڈینس اگر آپ کے ساتھ شیئر کروں تو مجھے لگتا ہے میں نے بہت ساری ایکسچینج پر اکاؤنٹ بنائے ہیں سپورٹ ٹریڈنگ کی ہے لیکن اس ایکسچینج پر سب سے آسان طریقہ سپورٹ ٹریڈنگ کرنے کا ٹیکنیکل انلیسز کرنے کا کوئن سیلیکٹ کرنے کا اور پلس میں یہ انڈیکیٹرز یوز کرنے کا تو مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی بگنر بندہ ہے جس کو سپورٹ ٹریڈنگ سیکھنی ہے یا پھر وہ کرنا چاہتا ہے رسک فری سپورٹ ٹریڈنگ کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس ایکسچینج پر فی بھی بہت زیادہ کم لگتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس بندے کو اس ایکسچینج کو جوئن کرنا چاہیے جوئن کر کے وہ بندہ اس ایکسچینج پر سپورٹ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ اچھا بیسکلی میں آپ کو بتا ہوں یہ ایکسچینج سپورٹ ٹریڈنگ کی ایکسچینج نہیں ہے نا پھر فیوچر ٹریڈنگ کی ہے اسپیشلی اس ایکسچینج پر کوپی ٹریڈنگ زیادہ کی جاتی ہے یہ جو ایکسچینج پوپلر ہے وہ ہے کوپی ٹریڈنگ کے وجہ سے اب ہم آ چکے ہیں کوپی ٹریڈنگ میں اور کوپی ٹریڈنگ کے ریلیٹڈ پریویسلی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اس میں میں نے بتایا تھا کہ آپ جمپ ایکس پر کوپی ٹریڈنگ کس طرح سے کر سکتے ہیں اور آپ کو پتہ ہیں نمبر ون پہ یہ کرپٹو ایسی ہے نمبر ٹو پہ ایم آر شیڈو شیڈو بھائی شاید یہ بھی ہمارے یوٹیوبر ہیں اور یہ ان کا بھی جو ہے وہ کوپی ٹریڈنگ کا ایک سسٹم اس ایکسچینج پر چل رہا ہے تو آپ ان کو بھی کوپی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ بہت سارے کوپی ٹریڈر بھی آپ کو اس ایکسچینج پر مل جاتے ہیں یہ ایکسچینج پوپلر کوپی ٹریڈنگ کے وجہ سے لیکن آپ سپورٹ ٹریڈنگ بھی کر سکتے ہو آپ فیوچرز بھی کر سکتے ہو ہوپفلی ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو رہی ہو اور ویڈیو واقعی میں انفرمیٹیو رہی ہے تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے آگے شیئر بھی کرنا ہے اور اپنا خاص خیال رکھئے گا نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لئے خدا حافظ